اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیلائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کیسے تیری خدرزی نالزنگ بہت زیادہ انڈسٹنگ مور پہ آ چکا ہے اس کی نیسٹ اپیسوڈ بہت کمال کر دھماکے دار ہونے والی ہے آج ویڈیم آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خدرزی کی نیسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نالزنگ فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے کیسے تیری خدرزی کی نیسٹ اپیسوڈ میں نالزنگ آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ محب اور شمشیر دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں اور محنت کی بلبوتے پر جو کچھ بھی روزی کمار رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہیں یعنی شمشیر کو اتنا سب کچھ دیکھیں کہ شمشیر اتنا سب کچھ میری خاطر کر رہا ہے محنت کا دل بھی پیگل چکا ہے اور محنت کا محبت کرنے لگ گئی ہے شمشیر سے وہ بہت اس کا خیال رکھ رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو کچھ شمشیر نے کیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے اس نے اپنا گھر بار دولت جائدہ اپنے باپ کا نام سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف محنت کے لیے یہ سب کچھ محن سوچ کے بہت زیادہ بہتی ہے اور شمشیر کا بہت خیال رکھ رہی ہے لیکن محن کا کزن محن سے یہی کہتا ہے کہ محن تم ایسے کیسے بھول سکتی ہو کہ شمشیر نے ہماری زندیوں کو تباہ ورباد کر دیا تھا شمشیر کی وجہ سے عالم اس حال میں ہے یہ بات سن کے محن کو بہت برا لگتا ہے اور محن اپنے کزن کو کھری کھری سنا دیتی اپنی کزن سے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا تو میرے شہر کے بارے میں تم ایسی باتیں کرو کیونکہ شمشیر نے سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے میری خاطر اپنا گھر دولت نام باپ جائدہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف میری خاطر اور اس نے کبھی چتایا بھی نہیں ہے یہ بات سن کے محن کا کزن اگدہ پریشان سا ہو جاتا ہے جبکہ دوسری تر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شمشیر کے والد نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ شمشیر سے کبھی بھی نہیں ملیں گے جائدہ سے شمشیر کو آف کر دیا ہے لیکن شمشیر مہد کو بدل لے دی رہے گا شمشیر کا جو بڑا بھائی ہے وہ اپنے والد کو سمجھاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ شمشیر کے ساتھ ایسے نہیں کریں بیٹا تو ہے نا آپ کا آپ اس کو ماف کر دیں لیکن شمشیر کے والد بہت سخت مزار سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی اس کو تب کوئی فرق نہیں پڑا تو اب اس کو کیا فرق پڑے گا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن شمشیر بڑا ٹینشن میں ہوتا ہے بڑا پریشان سا ہوتا ہے تو مہد اس کو حسنا دیتی اور یہی کہتی ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ قدرت پہ چھوڑ دیا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا ہمیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے یعنی ایک طرف مہد جوب کر رہی ہے دوسری طرف شمشیر جوب کر رہا ہے دونوں ملتے کھڑکا خرچہ بہت اچھے طریقے سے کمار رہے ہیں اور اپنے لائف کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں یعنی ڈراما سے کیسے تیری خدرزی میں آنے سے بہت سا انڈسٹنگ موڑ آنے والے ہیں آگے یہ ڈراما نیکسٹ اپیسوڈ میں آنے سے ٹریس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خدرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمینڈ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شرے گئے تو پھلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میں چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو اپنے سب سے پہلے آپ کو بتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خیالیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کیسے تیری خود ورزی نازم بہت زیادہ انڈسٹری مور پر آ چکا ہے اس کی نیسٹ اپیسوڈ بہت کمال کر دھماکے دار ہونے والی ہے آج ویڈیو آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خود ورزی کی نیسٹ آنے والی اپیسوڈ اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے کیسے تیری خود ورزی کی نیسٹ اپیسوڈ میں نازم بہت دیکھیں گے جیسے کہ محک اور شمشیر دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں اور محنت کی ملبوتے پر جو کچھ بھی روزی کمار رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہیں یعنی شمشیر کو یہ شمشیر سے وہ بہت اس کا خیال رکھ رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو کچھ شمشیر نے کیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے اس نے اپنا گھر بار دولت جائدہ اپنے باپ کا نام سب کو چھوڑ دیا ہے صرف محک کے لیے یہ سب کچھ محک سو سوچ کے بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اور شمشیر کا بہت خیال رکھ رہی ہے لیکن محک کا قزن محک سے یہی کہتا ہے کہ محک تم ایسے کیسے بھول سکتی ہو کیونکہ شمشیر نے ہماری زندیوں کو تباہ ورباد کر دیا تھا شمشیر کی وجہ سے عالم اس حال میں ہے یہ بات سنکے محک کو بہت برا لگتا ہے اور محک اپنے قزن کو گھری گھری سنا دیتی اپنی قزن سے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ میرے شہر کے بارے میں تم ایسی باتیں کرو کیونکہ شمشیر نے سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے میری خاتے اپنا گھر دولت نام باپ جائدہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف میری خاتے اور اس نے کبھی چتایا بھی نہیں ہے یہ بات سنکے محک کا قزن اگدہ پریشان سا ہو جاتا ہے جبکہ دوسری تر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شمشیر کے والد نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ شمشیر سے کبھی بھی نہیں ملیں گے جائدہ سے شمشیر کو آف کر دیا ہے لیکن شمشیر محک کو بدل لے کریں رہے گا شمشیر کا جو بڑا بھائی ہے وہ اپنے والد کو سمجھاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ شمشیر کے ساتھ ایسے نہیں کریں بیٹا تو ہے نا آپ کا آپ اس کو ماف کر دیں لیکن شمشیر کے والد بہت سخت مزار سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی اس کو تب کوئی فرق نہیں پڑا تو اب اس کو کیا فرق پڑے گا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن شمشیر بڑا ٹینشن میں ہوتا ہے بڑا پریشان سا ہوتا ہے تو مہد اس کو محصرہ دیتی اور یہی کہتی ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ قدرت پہ چھوڑ دیا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا ہمیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے یعنی ایک طرف مہد جاپ کر رہی ہے دوسری طرف شمشیر جاپ کر رہا ہے دونوں ملتے کھڑکا خرچہ بہت اچھے طریقے سے کما رہے ہیں اور اپنے لائف کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں یعنی ڈراما سے کیسے تیری خدرزی میں آج میں بہت سا انڈرسٹنگ موڑ آنے والے ہیں آگے یہ ڈراما نیکس اپیسوڈ میں آج میں سبھت پور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خدرزی کی نیکس اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی کی انترائی کا احزار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میں چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فیم سب سے پہلے آپ کو بلتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملکل نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خدرزیوں سے اگر آپ کو دراما سے کیسی تیری خدرزی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ در ریویو دراما سے کیسی تیری خدرزی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ نہاں کو شمشیر دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں اور محنت کی بلبوتے پر جو کچھ بھی روزی کمارے ہیں بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہیں یعنی شمشیر کو اتنا سب کچھ دیکھیں کہ شمشیر اتنا سب کچھ میری خاطر کر رہا ہے مہد کا دل بھی پگل چکا ہے اور مہد کا محبت کرنے لگ گئی ہے شمشیر سے وہ بہت اس کا خیال رکھ رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو کچھ شمشیر نے کیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے اس نے اپنا گھر بار دولت جائدہ اپنے باپ کا نام سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف مہد کے لیے یہ سب کچھ مہد سو سوچ کے بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اور شمشیر کا بہت خیال رکھ رہی ہے لیکن مہد کا کزن مہد سے یہی کہتا ہے کہ مہد تم ایسے کیسے بھول سکتی ہو کہ شمشیر نے ہماری زندیوں کو تباہ ورباد کر دیا تھا شمشیر کی وجہ سے آدم اس حال میں ہے یہ بات سن کے مہد کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ شمشیر نے سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے میری خاتے اپنا گھر دولت نام باپ جائدہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف میری خاتے اور اس نے کبھی چتایا بھی نہیں ہے یہ بات سن کے مہد کا کزن اگدہ پریشان سا ہو جاتا ہے جبکہ دوسری تر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شمشیر کے والد نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ شمشیر سے کبھی بھی نہیں ملیں گے جائدہ سے شمشیر کو آف کر دیا ہے لیکن شمشیر مہد کو بدل لے کے لیے گا شمشیر کا جو بڑا بھائی ہے وہ اپنے والد کو سمجھاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ شمشیر کے ساتھ ایسے نہیں کریں بیٹا تو ہے نا آپ کا آپ اس کو ماف کر دیں لیکن شمشیر کے والد بہت سخت مزار سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہو اس کو تب کوئی فرق نہیں پڑا تو اب اس کو کیا فرق پڑے گا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن شمشیر بڑا ٹینشن میں ہوتا ہے بڑا پریشان سا ہوتا ہے تو مہد اس کو محسنہ دیتی اور یہی کہتی ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ قدرت پہ چھوڑ دیا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا ہمیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے یعنی ایک طرف مہد جوب کر رہی ہے دوسری طرف شمشیر جوب کر رہا ہے دونوں ملتے کھڑ کا خرچہ بہت اچھے طریقے سے کمار رہے ہیں اور اپنے لائف کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں یعنی ڈراما سے کیسے تیری خدرزی میں آنے سے بہت سا انڈسٹنگ موڑ آنے والے ہیں آگے یہ ڈراما نیچ اپیسوڈ میں آنے سے ٹوئی سبھت پور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خدرزی کی نیچ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمینڈ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شرے گئے تو پیس لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میری چینل پر تو آپ میں چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک ہون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنال فیم سب سے پہلے آپ کو بتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملکہ نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میری پیارے سی ویورز دل کی خریو سی ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی نازنگ بہت زیادہ انڈسٹری مور پہ آ چکا ہے اس کی نیسٹ اپیسوڈ بہت کمال کر دھماکے دار ہونے والی ہے آج ویڈیو آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازنگ فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس ٹارٹ دی ریویو ڈراما سے کیسے تیری خودگرزی کی نیسٹ اپیسوڈ میں نازنگ آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ محب اور شمشیر دونوں مل کر محنت کر رہے ہیں اور محنت کی ملبوتے پر جو کچھ بھی روزی کمار رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش اور مطمئن ہیں یعنی شمشیر کو اتنا سب کچھ دیکھیں کہ شمشیر اتنا سب کچھ میری خاطر کر رہا ہے محنت کا دل بھی پگل چکا ہے اور محنت کا محبت کرنے لگ گئی ہے شمشیر سے وہ بہت اس کا خیال رکھ رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو کچھ شمشیر نے کیا ہے وہ میرے لیے کیا ہے اس نے اپنا گھر بار دولت جائدہ اپنے باپ کا نام سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف محنت کے لیے یہ سب کچھ محن سوچ کے بہت زیادہ وہ ہوتی ہے اور شمشیر کا بہت خیال رکھ رہی ہے لیکن محن کا کزن محن سے یہی کہتا ہے کہ محن تم ایسے کیسے بھول سکتی ہو کہ شمشیر نے ہماری زندیوں کو تباہ ورباد کر دیا تھا شمشیر کی وجہ سے عالم اس حال میں ہے یہ بات سن کے محن کو بہت برا لگتا ہے اور محن اپنے کزن کو کھری کھری سنا دیتی اپنی کزن سے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا تو میرے شہر کے بارے میں تم ایسی باتیں کرو کیونکہ شمشیر نے سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے میری خاطر اپنا گھر دولت نام باپ جائدہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے صرف میری خاطر اور اس نے کبھی چتایا بھی نہیں ہے یہ بات سن کے محن کا کزن اگدہ پریشان سا ہو جاتا ہے جبکہ دوسری تر ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ شمشیر کے والد نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ شمشیر سے کبھی بھی نہیں ملیں گے جائدات سے شمشیر کو آف کر دیا ہے لیکن شمشیر مہد کو بدل لے کریں رہے گا شمشیر کا جو بڑا بھائی ہے وہ اپنے والد کو سمجھاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ آپ شمشیر کے ساتھ ایسے نہیں کریں بیٹا تو ہے نا آپ کا آپ اس کو ماف کر دیں لیکن شمشیر کے والد بہت سخت مزار سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جب اس کی ماں کی ڈیتھ ہوئی اس کو تب کوئی فرق نہیں پڑا تو اب اس کو کیا فرق پڑے گا میں اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا لیکن شمشیر بڑا ٹیکشن میں ہوتا ہے بڑا پریشان سا ہوتا ہے تو مہد اس کو حسنا دیتی اور یہی کہتی ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ قدرت پہ چھوڑ دیا جو ہوگا اچھا ہی ہوگا ہمیں اس معاملے میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے زندگی اچھے طریقے سے گزارنی ہے یعنی ایک طرف مہد جوب کر رہی ہے دوسری طرف شمشیر جوب کر رہا ہے دونوں ملتے خرقہ خرچہ بہت اچھے طریقے سے کمار رہے ہیں اور اپنے لائف کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں یعنی ڈراما سے کیسے تیری خدرزی میں آنے سے بہت انڈسٹنگ موڑ آنے والے ہیں آگے یہ ڈراما نیچ اپیسوڈ میں آنے سے بہت پور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے کیسے تیری خدرزی کی نیچ اپیسوڈ کیسے لگ رہی ہے اپنے اپنی قیمت رہے کا اظہار کمینٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو شرے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پر تو آپ میں چینل کلائم سبسکرائب کرنا ہے بیل ایک اون پرس کرنا ہے تیکھے میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو اپنے سب سے پہلے آپ کو بتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملکل نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے تب تک تیلی اللہ حافظ